ہوایی چون کیوں گذری ہوئی ہے؟ علام اکواب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں تُو نغمہِ غنبی ہو تُو نغمہِ غنبی ہو ہر گوش کے اتنیاں ہو کہتے تیرے نغمہ بیسا ہی ہو جیسے تُو پہلے گایا کرتا دھنا یا آدمی گاو سنا بولا تیرے نغمے پڑھنٹے با بولا ناہی نغمہ بیسے گاڑھ اور ہی کرنی ہے جبھی پہلے گاڑ کرتا تھا حالات غراب ہوگے تو کیا ہوا بابا جی پڑھنا کرتا تھے حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے حالات تو ہمیشہ یہ ہے کہ آب سے بندتر ہو گئے لیکن محمد عربی کے غنب حالات کو نہیں دیکھتے حالات کو نہیں دیکھتے حالات کیسے ہیں بس وہ یہی کہتے ہیں کہ محمد عربی کے دین سے وفاداری کی اس طرح کے عبیل ہیں کیکٹ والا عبد بھی یہی ہے آج یہ جو پروگرام رکھا ہے پی ایسے سو بارہ یو سی 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 اور چارج تیرہ یہ سب سے بھی دیکھتا ہے سبان اللہ اور پھر سیکٹر نائن سی بولو سبان اللہ ایک بار تقریب کرنے کے میرے تو کوئی پابند ہی اندر میرے تو پابند ہی بولو سبان اللہ لیکن باہر تو ادبار نے کہا تھا کہ تُو نے اس پریدے کی آوازوں تو سنی ہے نا جو قید میں بند ہوتا ہے وہ تو فریادیں کرتا ہی ہے ابتدابی کہتا ہے ابتدابی کہتا ہے بات اولوں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے کیوں کہتا ہے عشق کی ایک درد مند گان طرزِ کلام اور ہے تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم جو پرندہ قفص میں ہے قید میں ہے اس کے تو نغمے سنے ہیں تم نے تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہ اے تائر پا باہر ہے وہ جو اندر پند ہے وہ پاہ پند ہے لیکن جو جناب اس پیجرے سے باہر ہے جو قائد سے باہر ہے اس کا نغمہ بھی اور ہے اس کی فرواد بھی اور ہے جو قائد سے باہر ہے جو کمیٹیوں کے باباؤں ہوگے جو حلاب کے چکڑے ہوئے ستائے ہوئے ہوگے ہمیں ہمارے بابا جی نے یہ صدق اور یہ درست نہیں دیا کسی نہیں ہے تمنہ سروری لیکن ایک بار کہتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے میری واہوا ہو میری ستھاکاری ہو مجھے لوگ جنار رسپیکٹ دیں انتظر دیں کسی نہیں ہے تمنہ سروری لیکن اے خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا آئے جس میں بندے کی خودی مار جائے غیرت بندے نہیں مار جائے تو میں پھر بھی بڑا آدمی ہوں غیرت بندہ بڑا آدمی بڑھتا ہے ہے کہ نہیں ہاں کیوں مستور کے پردے میں حالات کے پردے میں مستور ہو لائے تیری تُو نغمہ رنگی ہے ہر گوشت پہ وریاں ہو ہر کون میں آواز جائے تیری ہاں جب بات ہے اس نے کہا تُو کون ہے اے میں محمد عربی کا غلام ہو تو پاکچی کا چمچہ ہے تو اپنے لیڈروں کے نارے لگاتا ہے میں محمد عربی کا غلام ہو اپنے نبی کے لانے لگاتا ہے نبی کے لانے لگاتا ہے نبی کے لانے لگوں نے کلندری مری وگرنا شیر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے وہ تم سے تجھ کو امید خلا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اہل کا فریق کیا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ بھی لکا بابا جی جب بابا جی کی چہرے کی طرف بہتا دیکھتا تھا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ بھی لکا دلوں کے فیصلے اسی وقت ہو گئے جب تکیہ میں اسی پھرگاہ اور سی ہاں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ بھی لکا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بلی جا ہے ہر بندہ اس کے دعوے تو کرتا ہے کہ میں نے اس کا فقط دعویٰ نہیں کرنا منباز کی طرح عشق کر کے بھی لکھانا ہے اس کو کار کے رکھ دو یہ میرا فرمان ہے موسیقی اکبال کہتا ہے کھولاں زمین دیکھ اندھا بان کیا نہیں رہنا نہیں سمجھے اوہ نہیں 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 بے بڑے فلاں پارٹی کے ساتھ بٹھے بڑھے دے تعلقات ہیں ہمارے سب سے بڑا تعلق ہے محمد عربی کے ساتھ ہیں بابا جی نے شب برات کے متعلق ایک بات کی تھی بابا جی نے کہا تھا کہ شب برات کیا لوگ ایک دوسرے سے بافی مانگ رہتے ہیں بھائی جان کو گلتی ہوگی تو باف کرنا ہے بھائی جان کو گلتی ہوگی تو باف کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے تم معافی مانگتے ہو کیوں کوئی حق غصب نہ ہو گیا ہو جب رسول اللہ کی اتنے حق کھا کر بیٹھے ہو رسول اللہ سے کیسے معافی مانگو گے ہاں جب ان کی ختم نبوت بڑھاتا جلا اب رسول اللہ سے کیسے معافی مانگو گے بات تو سوال تو پھر یہی بنتا ہے کہ شب برات آ رہی ہے تیرے آپ مجھے معاف کر دو ساتھ اسے بڑا حق تیرے بھائی کا نہیں ہے تجھ سے دوست کا نہیں ہے بات کا نہیں ہے ماں کا نہیں ہے بہن کا نہیں ہے خان بانی رشتوں کا نہیں ہے قرآن کہتے کھل ان کان آب آوکم وابناوکم وائکوانکم واشیتکم واموالو نکتا افتو موہا وطیجارتن تکشونتا سالہا ومساکن تردونہا احطا ایلیکو من اللہ ورسولہی وجہادی بھی سبیلی فرماربسو حتی یادی اللہ بھی امری واللہ لا یہدی قوم الفاسکر اس آیت کے اندر رب نے آٹھ اون چیزوں کا مام لیا جنسے فکرہ تن بندہ محبت کرتا ہے اقیدت رکھتا ہے تعلقات رکھتا ہے ان کو سبالتا ہے ان کا تذکرہ کیا میرے رب نے فرمایا محمود ان کو کہہ دو اگر ان کو اپنے باپ سے محبت ہے اپنے بھائی سے محبت ہے بیٹے سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے مستداروں سے محبت ہے قبیدے سے محبت ہے تیارت سے محبت ہے مکان سے محبت ہے مال سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی رحمیں لنے سے اس کو کوئی قوم نہیں ہے فتر بسو حتی یادی اللہ بھی امری پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں کہ اللہ اپنا حکم بھی تک کیا ہے پھر اس کا حکم کیا ہوگا ہے فرمائیم اللہ لا یادی قوم الفاسقین بندہ اللہ تعالی اس بندے کو ہدایہ نہیں دیتا جو بندہ فسق میں پڑ جاتا ہے فاسق کے لیے اللہ نے ہدایہ کا دوازہ بند کا دیا ہے اللہ فاسقوں کو ہدایہ نہیں دیتا ہم محبت والے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ہمیں جو نعرہ سکھایا گیا بتایا گیا کہ ماں پاڑ سب سے زیادہ جسے ہسنے سے محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے وہ ہے تاجدارے ختم انا بھو جندہ بھار جندہ بھار من سبب نبیجن فتلو فتلو وہ ہے اندر کے مارے نوشے رو من سبب نبیجن فتلو فتلو میں فتلو ہو آہ فالی قتل کے مرینو ہوں انسنو مارا ہے آہ ہوں دے ہوں دے ضرم رہی اور من سبب نبیجن فتلو ہاں فتلو ہو تاجدارے ختم انا بھو زندہ بھار زندہ بھار زندہ بھار زندہ بھار یا سنو کہ قدر نہ ہو بس سونا اور چلے بھے نہیں یہ نہیں آج بھئیس مارچ ہے کل تائیس مارچ ہے کونسا دن ہے بھئی تائیس مارچ یوم پاکستان قرارداد پاکستان مولوی فضل حق نے مولوی فضل حق مغلہ دیش کا وزیر حالہ تھا جب آپ اس نے قرارداد بیش کی قرارداد اس دور کے اندر پاکستان کا نام لینا یہ انگریز سے کھولی بغاوت تھی کیا تھی جیسے آج لدوائی کا نعرہ لگانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو جناب یہ ہے یہ کھولی بغاوت کر رہے ہیں یہ صحیح پاکستان ہے یہ آمنہ کے لال کے نام سے بنا ہے یہ مولو اس دور میں توجہ کرنا میں کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں آج مسلمان تعلیم سے بے خبر ہے تاریخ کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے تاریخی معلومات سے ہم کورے ہوتے جا رہے ہیں دور تر ہوتے جلے جا رہے ہیں فضل حق خیر آبادی بجد و جہد کرنے والے ہیں جن کا مثال تقریباً اٹھارہ سو پیس سٹس سنیسیز ہیں اٹھارہ سو پیس سٹس جلد و جہد کی بڑی کوشش کی تکو دو انگریز کی عدالت میں بابا کھڑا ہوا ہے انگریز پوچھ رہا ہے کہ یہ سامنے گواس ہے یہ وہی فضل حق ہیں جس نے انگریز کے خلافت جہد دیا ہے وہ سامنے والا کہنے لگا نہیں 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 یہ وہ نہیں ہے وہ کوئی اور فضل حق تھا میں جس فضل حق کو جانتا ہوں تو یہ وہ نہیں ہے کرسی پر بابا جی فرما کرتے ہیں تو جو جا جی بیٹھا تھا نا وہ بھی فضل حق خیر آبادی کا شکر تھا وہ کہنے لگا شکر ہے یا ورنہ تاریخ میں یہ کہا جائے گا کہ ایک شکر نے اپنے استاد کی جہاں وہ سزا متعجل کی ہے انگریز کیونکہ یہاں جب آیا تو پھر ہندوستان کی زمان یہ سکھنے لگا اردو سکھنے لگا اردو بھولنے لگا اور آج ہمارے ہیں جو ان کی زمانیں سکھ رہے ہیں وہ یہاں آ کر ہماری زمانیں سکھتے تھے اس دور میں میں آرہا ہے جا مور ہے جا مور ساکینِ بنا کی روشِ لطف و سی تمار تحضیم کے آخر نے ترشوائے سنمار اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرمار گفتارِ سیاست میں بطن کچھ آ رہی ہے اور ارشادِ نبوت میں بطن کچھ آ رہی ہے سمجھے نہیں آئی لوگوں کو ارشادِ نبوت میں بطن کچھ آ رہی ہے اس نے ایک بارکتہ کھول آنکھ اوہ اکھا کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ حالاتِ حاضرہ پر بھی توجہ کر فقط خوبہ جانا شام کو واپس آنا بہل گھوڑے کترہ جتا ہوا ہے کام میں گھتا ہے نہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھٹے ہوئے سورج کو دیکھ اور آپ کھول دیکھ حالات کیسے ہیں اے کیسے ہیں حالات کیسے ہیں ذرا اس پر بھی تو توجہ دیکھ تو کس پر چلا جا رہا ہے سامنے کھڑے ہیں کاجی کی عطالب نے چاہتی کہہ رہا ہے یار چل اچھا ہوا ہے کہ وہاں نے پہچانے سے بکار کر دیا ہے جب یہ بات ہوئی تو فضاء حق بولو پھر کہنے لگوے انگریز تو بات کا جو کرنا چاہتا ہے میں ہی وہ فضاء حق ہوں جس نے انگریز کے خلاف فتو جہاد جاری کیا چل اچھا ہاں آنے نا مصطفیٰ دو نا فیوکر جو بھی جاتی چھوٹا ہے جانری ہے کسی تاگ ہے وہ شاتی چھوٹا ہے جانری ہے کسی تاگ ہے وہ شاتی دنیا میں ہے یہ سارے دنیا میں ہے یہ سارے ابلیس کی نشانی آخر ہے تا دیانی فضل حق خیر آبادی جر کو کالے پانی کی صدا دیگی ہڈیاں گل گئی لیکن بات ہمیشہ ایک ہی کی ہے کہ فضل حق اگریز کی غلامی قبول نہیں کرے گا کیونکہ فضل حق کے گلے میں پٹا محمد کی غلامی کا ہے سبحان اللہ بات اتنی سی تھی اللہ اکبر کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ ان کے جیسم پر اسٹریاں پھیر دی گئی اسٹری کوئلے والے اسٹری پھیر دی گئی کبھی کوئی بندہ اسٹری سے جلا تو اس سے پوچھنا کہ اسٹری سے جلے ہوئے کہ کوئی تکلیف کتنی ہوتی ہے رات جا کسی لیے اسٹریاں لگائی گئی یہ ظلم کی